اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹوپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ٹوپک ہے روزے اور رمضان کے مسائل ہوتا کیا ہے کہ روزے اور رمضان کے مسائل کو جاننا ہمارے لئے بحیثت مسلمان بہت ضروری ہے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا جاننا اتنا ضروری نہیں اگر ہم فضائل کو سمجھ لیں یہ بات بالکل درست ہے اور ٹھیک ہے کہ اگر ہم کو کسی بھی عمل کو کرنے کے لئے اس کے فضائل کا جاننا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا فضائل کا جاننا اس سے عمل میں بے تاشا مضبوطی اور عمل اختہ ہوتا ہے پھر اس عبادت کو وہ شخص جس کو اس کے مسائل اور فضائل دونوں پتا ہوں بینہ کسی شک اور شبہ کے انجام دے پاتا ہے مثال کے طور پر کسی انسان نے روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا اب وہ پورا دن اسی کشمہ کشمہ ہے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا میرا روزہ نہیں ہوا کچھ لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا پھر اس نے کچھ کھا لیا کے وجہ روزہ ہی نہیں ہوا تو اسی طرح اس شک کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جیسے کہ اکثر لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اس حج کو کرنے جاتے ہیں یا عمرے کو دوبارہ کرنے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ اس بار میں حج یا عمرہ زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ کروں گا تو کیا پہلے جو حج اور عمرہ کیا تھا اس پہ جو اخراجات لگے جو پیسہ لگا جو محنت لگی وہ ضائع جو اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر اور ثواب دیا تھا وہ ضائع تو نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے اسی لئے ہمیں مسائل کا معلوم ہونا اسی بھی عبادت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہے سمپل ورڈز میں اگر میں کہوں کہ کسی بھی عبادت کا فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے جیسے کہ نماز کے فضائل ہم سب کو پتائیں کہ نماز ہمارے لئے کتنی ضروری ہے اسی طرح ہمیں اگر نماز کے مسائل کا بھی علم ہو تو بہت ساری چیزیں ہم اس میں اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں تو کئی سارے لوگ اسی طرح سے اگر ایک اور بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کئی اکثر لوگ زکاة بھی غلط دیتے ہیں دیکھیں وہ جو زکاة دے رہے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کے زکاة غلط دے رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کا مقصد یا میرا مقصد صرف آپ تک صحیح اور آسان طریقے سے آسان الفاظ میں دین کو پہنچانا ہے ہم اپنے چینل پر کسی بھی شخص کی کوئی برائی نہیں کرتے اور ہمارا مقصد صرف آپ کو دین سکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ کام ہم صدقہ جاریہ کی طور پر کرتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے وہ سونا بیس سال پہلے خریدا تھا امہ کی شادی پر اب زکاة بھی وہ بیس سال پرانی والی قیمت پر دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن کیونکہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو سب سے پہلے رمضان کے چاند کا دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسیقی